سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان المبارک میں کوئی گناہ کیا اللہ عز و جل اس کے ایک سال کے اعمال برباد فرما دے گا استغفراللہ اور ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا میری امت زلیل و رسوہ نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا زلیل و رسوہ ہونا کیا ہے فرمایا اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کا کرنا پھر فرمایا جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ عز و جل اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لانت کرتے ہیں پس اگر یہ شخص اگلے ماہ رمضان کو پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو پورا سال پوری عمر اور بالخصوص رمضان المبارک میں گناہوں سے بچنے گناہوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے نیکیوں کی رغبت عطا فرمائے نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کے تمام گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرمائے ہم سب کے تمام گناہوں سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے